نام کیا تمہارا بات آتی ہے نام بولو بات نہیں آتی ہے اچھا یہ بچپن سے نہیں پائدائی سے بھی کان پتن سناتا ہے نہیں آتی ہے خالی کان سنے آتا ہے کان سنے آتا ہے تم نا انشاءاللہ میں بول دوں ایبراہیم او کھول لے لگ کھول لے لگ کھول لگ کھول لگ کھول لگ وائیسا اچھا یہ اچھا یہ خیر میں بولے سرکار ٹرکمیٹ جو ان کو آہ آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردوں سے بچنے کے لیے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے بھائیوں دوستوں بزرکوں نوجوان ساتھیوں پیارے ماں بہنوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی سہت کو بچالو بیماری پکڑنے سے پہلے بیماری پکڑ لی لاکھوں روپے قرچہ کرنا اپنی جان بھی گوا لینا بیماری پکڑنے دیونوں کو بیماری نہیں پکڑنا گا تو کلونجی کے کالے بینج کو اپنی عادت میں رکھ لیو سیوائے موت کے ہر بیماری دفعہ ہوتی ہے اس کے اندر اب اس میں میں ایک دوہ بول دوں بنا لیو گھر کی دوہ ان کے واسطے کیا دوہ بنانا ایک پو کے جی سیپ کا سرکہ لینا ہیپل وینیکل کا نا دکان میں مل جاتا ہے پو کے جی سیپ کا سرکہ لیو ایک پو کے جی لہسن کا رس نکال لیو ایک پو کے جی نیمبو کا رس نکال لیو ایک پو کے جی ادرک کا رس نکال لیو پورا ایک کے جی ہوا اس میں پچاس گرام کلونجی دالو پچاس گرام میتھی دالو اور پچاس گرام ارنڈی کا تیل دالو دس گرام لونگ دس گرام چکلا دس گرام علاشی دس گرام کالی میرش ڈال کو اچھا پکانا پکا کو آدھا کیجی بنانا ایک کیجی کو آدھا کیجی بنانا آدھا کیجی بنانا تھنڈا کر لے کو جنگلی شہاد پیور شہاد ایک آدھا کیجی دالنا ہوں ڈال کو کانچ کی باتل میں رکھ لے کو صبح کو ایک چمچہ شام کو ایک چمچہ گرام پانی کے ساتھ ان کو دیو اور تمہیں گھر میں سب بھی ایک چمچہ لیو اس سے فائدہ کیا گا تو زندگی میں لوگوہ مرنے کی بیماری نہیں آتی کیانسر نہیں آتا ایسیٹی نہیں آتی اسٹما نہیں آتا اور انسان کی میموری بڑھتی ہے جیسا جیسا سرتا ہے ایسا جیسا بنا لیو ایک دوا بل کو دی دیا میں میں نے ایک بار بنا لیو اس کے بعد دل یہ کالونجی کا مچر ہے یہ تیرہ آئیٹم ہے اس کے اندر کالونجی میتھی علسی اور جو ہے زیرہ اجوان سوم پیسہ تیرہ آئیٹم ہی اسے کیا کرو سو سو گران لے لیو دکان میں لے کو بھنکے پوڑر بنا لیو بنا لے کو صبح کو ایک چمچہ شام کو ایک چمچہ ان کو دودھ میں دیتے رو اور سرے سرے ترکہ یہ بھی بنا لیو انشاءاللہ سرے سرے ترکہ یہ بنا لیو اور دوسرا ارنڈی کا تیل ہر دن ایک تین چار چمچے ٹی سپون ان کو پتلے دودھ میں دال کو پھلا لوں پتلے دودھ میں چار چمچے دال پھلا لوں ایک دو دن لوس موشن ہوتا ہے پیٹ مزڑتا ہے خابریں نہیں ہونا بد عادت پڑی آتے اچھا اور تیسرا جو ہے تیسرا جو ہے یہ دال چینی کا پوڑر اور شہد گھر میں بھی بنا لے سکتی تمہیں پہلی بار ہمیں دیتی بات گھر میں بنا لیو ایک سو گرام دال چینی ایک سو گرام جو ہے شہد تلالے کو ایک ایک گرام ہوتا روز کھلانا دودھ کے ساتھ انشاءاللہ اور پانی تھنڈا پانی نہیں پلانا ان کو پانی پپل کا پتہ یہ گلا کو یہی پلانا ایک تھائلے میں بھرتی رکھ لیو اور پپل کے پتے کے ساتھ یہ شیشم کا پتہ یہ شیشم کا پتہ یہ دو بھی ملا کو رکھ لیو روڈہ میں مل جاتا ہے پورا مل جاتا ہے اور رکھ لے کو انشاءاللہ وہ سکتے رہنے پڑھا نہیں سکھا پتہ چاہے دو بھٹھی دال کو ایک دو لیٹر پانی دال کو پکا گو شانت ہے کوئی پیلانا اچھا روز ایسا ہاتھ لے لگو ہاتھ لو بٹھا ہے ہاتھ لے لگو تیل دال کو ایسا مساج کرنا ایسا یہ انگلیاں خینج خینج کو کرنا ہے ایسا انگلیاں خینج خینج کو کرے تو یہ دماغ کے نسان سو فری ہو جاتے دماغ کے رگان ہاتھ کے رگان اور گٹنی لیور کے رگان یہ سو فری ہو جاتے روز شام کا ٹم پاوان کے بھی ہاتھوں کے بھی پاوان کو بھی نچے لگانا اوپر لگانا اچھا سب کو ایک پان پان میڈ ایک آدھا گھنٹہ لگانا ہاتھاں پاوان کو اور ناک میں تیل کھوپرے کا تیل گرم کر کو ایک تین تین خطرے روز ناک میں دالنا یہ ناک میں تین خطرے وہ ناک تیر خطرے نین بھی اچھی گاڑی آجاتے نین بھی اچھی گاڑی آجاتے اور ہفتے میں ایک بار پوری بوڈی کا مساج کرنا کبھی ارنڈی کا تیل لے کے کرو کبھی ناریل کا تیل لے کے کرو کبھی زیتون کا تیل لے کے کرو کبھی رایاں کا تیل لے کے کرو کبھی تل کا تیل لے کے کرو بدلاتے رہو ایک دو دو چمتے پلاتے بھی رنا اور پورے جسم کو ملتے بھی رنا ہفتے میں ایک بار دو بار اچھا آدھا آدھا چمچہ بمبی میں گراتے رہنا ناپ میں روز ایک آدھا چمچہ انشاءاللہ عیسیٰ کر لیو اور اللہ شفا دیا دیکھو یہ السی کے بینج السی کے بینج ایک چمچہ السی کے بینج ایک چمچہ میتھی آدھا چمچہ کلون جی پو چمچہ یہ دیکھو یہ السی کے بینج ایک چمچہ یہ میتھی آدھا چمچہ کلون جی پو چمچہ یہ کیا کرو رات کو پانی میں دل کرو یہ پپل کے پتک پانی میں سموکو کھلا آلکو اس کے پر دو گلاس پانی پلانا گرم پانی ایک ایک گھٹ ایک گھٹ تین مہینے تک لگاتار دینا تین مہینے کے بعد پندرہ دین دینا پندرہ دین چھوڑنا پندرہ دین دینا پندرہ دین چھوڑنا اور پندرہ دین جو چھوڑتیں تین بینجیاں کٹ کر کو دالنا ایک گلاس پانی میں صبح کو نچوڑ دو پلا دلنا پندرہ دن بھینڈے گا پانی پندرہ دن کلونجی میں تھی یہ ہمیشہ کے واسطے ان کو انشاءاللہ دیا لے دو ہو سکتا ہے تین مہنے میں اللہ شفا دے دے یا کم سے کم چار پانچ چھ مہنے میں اللہ شفا دے دے انشاءاللہ انتہا کر لیو اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتی اور یہ لہا کلونجی کا کشایا با ایک باٹو کشایا دے با یہ کلونجی کا کشایا یہ ہر بیماری کا صفایا اس میں دو سو جڑوٹیاں پڑتی اس کے اچھا روز یہ ایک دو دو چمچے کھلانا آئیں کالی پیٹ میں الویرہ اس کے اندر کا مغز ایک بھڑا کٹ کو رکھ دا لو پورا کڑوہ نکل جاتا ہے پھر بیچ میں سے چیر کو چمچے میں کھکور کھکور کو کھلا لے تو یہ کھوپرا خیسر گھر دا ہے ناریل کی ملی خیسر گا روز دو دو چمچے کھلا لوں اچھا یہ کشایا صبح دو پیر شام ایک تین بار بھی ایک ہاتھ آدھا گلاس صبح کو کھوپرا زیتون کا تیل چمچے دالو دو پیر کو ناریل کا تیل اور شام کو جو ہے ارنڈی کا تیل دو چمچے ڈائلی ایک دن کو دو بٹلا پی لے دوں میں صبح سے شام تک ایک ایک گھٹ ایک ایک گھٹ یا اس لئے بتا رہا ہوں اس میں کوئی سیڈ ایفٹ نہیں ہے اٹھارہ سال سے پیروں میں بات سمجھ رہے ہیں ڈاکٹر آٹھ دن کا ٹیم دیا تھا مجھے مرنے کے لئے کیونکہ میرے کٹنیا لیور خراب ہو جئے اس کے پہلے میری ماں کرتے تھے میرے نانا کرتے تھے ماں کرتے تھے بات پھر میں منجے ڈاکٹر آٹھ دن کا ٹیم دینے کے بعد میں میں یہ روٹ میں آیا آج پہ اٹھارہ سال ہوگا انشاءاللہ اللہ اس میں ہر بیماری کی شفہ رکھی کلون جی کے ساتھ دو سو جڑبوٹیں بڑھ دیئے اس کے اندر انشاءاللہ کہ جو بھی منگا لینا شمکہ سے منگا لو کیونکہ ہیڈر آباد میں بھئی بن کر دیا جو میرے نام سے ڈوبلیکٹ بنا